اسلام علیکم دوستو میرے نام افیم اللہ ساحل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سائل ٹرکس اور آج کی ویڈیو بہتی سپیشل پردیسیوں کے لیے یہاں پہ سعودینز بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن سپیشل میں زیادہ تر ویڈیوز پردیسیوں کے لیے بناتا ہو تو آج کی ویڈیو بہتی سپیشل تو اس ویڈیو کو آپ نے لائنک کرنا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اگر آپ می نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا ہے تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکے تو آج کی ویڈیو میں ہم شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے ایک اہم شاہی فرمان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو یہاں سے اس فرمان سے کون سے لوگ مستفید ہوں گے کن لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا کون سے لوگ اس سے مستفید نہیں ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے والے ہیں تو خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے رمضان کے آمد پر قیدیو کی معافی کا فرمان جاری کر دیا ہے قیدیو کی سالانہ معافی کے شاہید آیات رمضان سے شروع کی جائیں گے رمضان کے سٹارٹ سے شروع کی جائیں گے یہاں پہ ایسا ہے کہ کئی جرائم میں قیدیو کی سزا جو ہے وہ نصف کر دی جائے گی پوریزن پر اگر دس سال ہے تو پانچ سال پانچ سال ہے تو ڈائے سال تو یہاں پہ اس طرح اگر دو سال ہے تو ایک سال یہاں پہ بات کرتے ہیں نصف کرنے کی اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی قیدی شاہ فرمان سے اس وقت تک مستفید نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے اوپر نیجی حق کا تصفیہ نہ کر دے اور یہاں پہ جرمانے والے قیدی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹا سکیں گے جن قیدوں پر معافی کے احکام لاغو ہوں گے انہیں فوراں رہا کر دیا جائے گا مطلب جن قیدوں پر یہ ہدایات لاغو ہوں گی مطلب وہ ان کی ہوگی تو وہ فوراں رہا کر دیا جائیں گے اور یہاں پہ میں ایسی بات آپ کو بتا دوں سورسز سے ایسا پتا چلا ہے کہ ایسے غیر ملکی قیدی رہا کیے جائیں گے جن پر زیادہ سے زیادہ پانچ لاکھ ریال تک جرمانہ ہوگا وہ غیر ملکی بھی یہاں پہ رہا کر دیا جائیں گے تو خادم الحرمین شریفین کا شاہی فرمان یکم رمضان سے سٹارڈ ہوگا اور یہاں پہ کئی ذرائم میں قیدوں کی سزا نسط کر دی جائے گی لیکن یہاں پہ کلیرلی منشن ہے کہ کوئی بھی قیدی شاہی فرمان سے اس وقت تک مستفید نہیں ہوگا صرف اس کو فائدہ نہیں ملے گا جب تک وہ اپنے اوپر نیجی حق کا جو تصویہ ہے وہ نہ کر لے اور یہاں پہ جن قیدیوں پر معافی کے حکام لاگو ہوں گے انہیں فوراں رہا کر دیا جائے گا تو ایک چھوڑا سا اپ ڈیٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آئی ہاپ گائز کے آج کا ایک چھوڑا سا اپ ڈیٹ آپ کو پسند آئے ہوگا بلکل اترنٹک نیوز اور یہاں پہ کچھ لوگ پھر بھی فضول قسم کے کمنٹس کرتے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے کچھ لوگوں تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا انہیں کچھ بھی کہو اچھا نہیں لگتا تو وہ ان کی اپنی پرابلم ہے تو میں آپ کے لئے اسی طرح کے لیٹس اپ ڈیٹس لے کر آتا رہو گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں تب تک کیلئی دیجئے اجازت اپنا خیال لکھئے گا دع باہم یاد رکھیے گا اللہ حافظ